اسلام علیکم ناظرین پیک انفر ٹی وی پر خوش آمدیت یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ عجیب کیڑے کیوں ناشتے ہیں سب سے زیادہ ذہنہ ذکھنے والے افراد کس برسے تعلق رکھتے ہیں کوئی حیران کن خبر سن کر ہمارا مو کھلا کا کھلا کیوں رہ جاتا ہے اور ہماری شیٹ کی آستینوں پر دو بٹن کیوں ہوتے ہیں تو ان سب فیکٹ کو جاننے سے پہلے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دھیرے سے دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلومات سے پہلے پہنچیں تو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ایک بھارتی صبح راجستان میں جیسل من کے قریب سہرہ میں واقع راج کماری رتنابتی نے گرل سکول کچھ اس طرح سے تعمیر کیا ہے کہ سب دنگ رہ گئے ہیں کیونکہ وہاں گرمی بہت ہوتی ہے تو اب باہر پچاس درجہ ٹمپریچر بھی ہو تو سکول کے اندر درجہ ہرارت اٹھارہ سے بیس ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا اور مزے کی بات اس میں کوئی ائر کنڈیشن یا روم کلر بھی نہیں اسے نیو یار کی ایک کمپنی آیان کیلوگ نے ڈیزائن کیا ہے یہ بیزوی عمارت مقامی کاری گروں کی تیار کردہ ہے جو سینڈ سٹون کی اینڈوں سے تیار کی گئی ہے واقعی حیران کن ہے فیکٹ نمبر دو آپ نے گھروں میں مکڑی کا جالہ تو دیکھا ہوگا لیکن مکڑی کو اس کو بنتے ہوئے کم لوگوں نے ہی دیکھا ہوگا اس حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک چھوٹی سی مکڑی اپنا گھر بنانے کے لیے ایک جالہ بن رہی ہے قدرت میں مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو اس کے جسم سے نکلتا ہے اور اس سے وہ اپنا جال بنتی ہے مکڑی اپنا جالہ صرف گھر بنانے کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے فیکٹ نمبر تین فیوکن نامی یہ شہابیہ دنیا کے سب سے مہنگا اور قیمتی شہابی ساکیب کا ٹکڑا ہے سن دو ہزار میں چین کے صوبہ شنگجیان کے قصب فوکن کے قریب سرائے گووی میں ایک چینی تاجر کو ایک ہزار وزنی یہ شہابی ساکیب کا ٹکڑا ملا چینی تاجر نے یہ بیس کلو کا ٹکڑا کاٹ کر الگ کر لیا یہ شہابیہ دراصل بیلا سیڈ یعنی پتھر لوہے اور نکل کی دھاتوں پر مشتمل یہ پتھر شہد کی رنگت اور زمرت جیسے قیمتی پتھر کی طرح دکھنے والا انتہائی نایاب شہابیہ جس میں مادے الون کے کسٹل بھی موجود ہیں سن دو ہزار پانچ ایریزونا یونیورسٹی یعنی امریکہ کے سائنسدانوں نے اس شہابیہ پر تحقیق کی جس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شہابیہ ساڑھے چار عرب پرانا ہے فیکٹ نمبر گنیز بوک آف ورلڈ کارڈ کے مطابق امریکہ کے یوٹیوبر ایرک نے مشہور پیزا برانڈ پیزا ہٹ کے ساتھ مل کر دنیا کا سب سے بڑا پیزا بنا ڈالا اس پیزا میں چھ ہزار کیلو سے زائد میدہ کا استعمال ہوا جبکہ اس میں دو ہزار کیلو سے زائد ساس کا استعمال کیا گیا پیزے کو مزید مزیدار بنانے والا چیز تین ہزار کیلو سے زائد استعمال ہوا دو ہزار سے زائد ایبرونی کے ٹکڑے کا استعمال ہوا اور سب سے اہم اس پیزے کے میار کو بھی بڑا رکھا گیا اور پیزا ضائع نہ ہو تو اسے اتیابی کر دیا گیا فیکٹ نمبر کوئی اچانک ہمارے کندے پر ہاتھ رکھتے یہ اچانک زوردار دھماکہ ہو یا کسی بھی حیران کن واقعے پر بشتر افراد کا موں کھولے کا کھولا رہ جاتا ہے اور سانس کی دھڑکن بھی ٹیز ہو جاتی ایسا کیوں ہوتا ہے جب انسان کو کسی خطرے کا سامنا ہو تو ہمارے رد عمل کے طور پر دماغ کا ایک کھولیاں متحرک ہوتا ہے جو دماغ کو خطرے کا سگنل بھیجتا ہے دماغ کا کمانڈ سنٹر اصابی نظام کو متحرک کرتا ہے کیونکہ وہی خطرہ یا تناوہ ہمارے رد عمل کا تیین کرتا ہے آسان الفاظ میں موں کھولے کا کھولا رہ جانا ایک خوف سے منسلک جذبہ ہے فیکٹ نمبر چھے شرٹس کی اس تینوں پر عموماً دو بٹن ہوتے ہیں تو آخر شرٹس کی اس تینوں پر دو بٹن کیوں ہوتے ہیں لیکن ان دو بٹنوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک بٹن ٹوٹ جائے تو دوسرے بٹن کا استعمال کر لیا جائے بلکہ اصل مقصد کچھ اور ہے دراصل دو بٹنوں کا مقصد گھڑی پہنتے وقت گھڑی کو کلائی کا حصہ بنانا ہے عام طور پر کلائی کو تنگ ہونے سے بچانے کے لیے اس تینوں پر دو بٹن لگائی جاتے ہیں فیکٹ نمبر ساتھ کیا کبھی آپ کو اس چیز کا تجربہ ہوا کہ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اچانک آنکھوں کے سامنے عجیب سے کیڑے ناشنا شروع ہو جائیں ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے مگر بینائی رکھنے والے پچتر فیصد لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے اسے فلاتر کہا جاتا ہے اور اس کا سائنسی زبان میں مسکائی والی ٹینڈز یا اپلائنگ فلائیز بھی کہا جاتا ہے مگر یہ کیڑے آپ کی نظر کا دھوکہ نہیں ہوتے بلکہ وہ حقیقت میں موجود ہوتے ہیں اور آنکھوں کے اندر حرکت کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں کے آگے کریا ہوتا ہے اس کے پیچھے پتری ہوتی ہے جس کے پیچھے ایکویس ہیومر ہوتا ہے جو بنیادی طور پر سیال کا چھوٹا سا زہیرہ ہوتا ہے جس میں ٹیشو فون کے خلیے یا ذرات پر موجود ہوتے ہیں یہ جیل جیسا سیال ہوتا ہے جو اجسے اور پردہ چشم کے درمیان ہوتا ہے جب اجسے پر روشنی پڑتی ہے تو یہ سیال سایہ ڈال دے فیکٹ نمبر سات دنیا کا ہر فرد کسی نہ کسی برج سے تعلق رکھتا ہے اور ہر برج کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے برج کی صلاحیت کی وجہ سے ہی نجومی شخص کی خوبی اور خامیوں جیسے کہ صحیح اور کامیابی وغیرہ کی پیشنگوئی کرتے ہیں لیکن جب بات ذہانت کی ہو تو کونسا برج سے تعلق رکھنے والے افراد زیادہ ذہین ہوتے ہیں تو ماہرین کے مطابق دلو اور اقرب سب سے زیادہ اقل مند اور ذہین ہوتے ہیں لیکن دونوں کی وجہ الگ ہے برج دلو میں برج دلو میں تجزیاتی ذہانت زیادہ ہوتی ہے جسے ذہنی صلاحیت اور آئی کیو کا حصہ سمجھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں اقرب سے تعلق رکھنے والے شعوری طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ اور اللہ حافظ